آج وہ اپنی تمام مصروفیات کو پسے پشت ڈال کر درویش کے پاس پہنچا تھا جب اس کی باری آئی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا اور بلا تمہید درویش سے دعا کرنے کو کہا درویش نے نوجوان کے کاندے پر ہاتھ رکھا اور بڑے جذبے سے دعا دی اللہ پاک تجھے آسانیاں باٹنے کی توفیق عطا فرمائے دعا لینے والے نے حیرت سے کہا حضرت الحمدللہ ہم مال پاک کرنے کے لیے ہر سال وقت پر زکاة نکالتے ہیں بلاؤں کو ٹالنے کے لیے حسب ضرورت صدقہ بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ ملازمین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں ہمارے کام والی کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچہ ہم نے اٹھا رکھا ہے اللہ پاک کی توفیق سے ہم تو کافی آسانیاں باٹ چکے ہیں درویش تھوڑا سا مسکرائیا اور بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولا میرے بچے سانس پیسہ کھانا یہ سب تو رزق کی مختلف قسمیں ہیں اور یاد رکھو رازق اور الرزاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں تم جو کر رہے ہو اگر یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب فقط ایک ساتھ میں سب کو عطا کر سکتی ہے اگر تم یہ کر رہے ہو تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو درویش نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں لیا اور پھر بولا میرے بچے آؤ میں تمہیں سمجھاؤ کہ آسانیاں باٹنا کسے کہتے ہیں کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی شکن لائے بغیر ایک گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد بات سننا آسانی ہے اپنی زمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تگو دو کرنا آسانی ہے صبح و دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کی سکول لے جانے کی ذمہ داری لینا یہ آسانی ہے اگر تم کسی گھر کے داماد یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا یہ بھی آسانی ہے غصے میں بپرے کسی آدمی کی کڑوی کسیلی اور غلط بات کو نرمی سے برداشت کرنا یہ بھی آسانی ہے چاہے کہ کوکھے والے کو اوئے کہہ کر بلانے کی بجائے بھائی یا بیٹا کہہ کر بلانا بھی آسانی ہے گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث مباعثے سے بچ کر خریداری کرنا یہ آسانی ہے تمہارا اپنے دفتر مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار اور کم آمدن والے ملازمین کو چھوٹا نہ سمجھنا انہیں سلام میں پہل کرنا دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا کچھ دیر رکھ کر ان سے ان کے بچوں کا حال پوچھنا یہ بھی آسانی ہے ہسپتال میں اپنے مریض کے برابر والے بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا اور اسے تسلی دینا یہ بھی آسانی ہے ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ہارن نہ دینا جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہو سمجھو تو یہ بھی آسانی ہے ترویش نے حیرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلسلہ اکرام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ کرتے ہوئے کہا بیٹا جی تم آسانی پھیلانے کا کام گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے آج واپس جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف ایک مرتبہ دے کر دروازہ کھلنے تک انتظار کرنا آج سے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے گا آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں ہو فوراں ان کے پاس پہنچ جایا کرنا اب انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے بہن کی ضرورت اس کے تقاضے اور شکایات سے پہلے پوری کر دیا کرو آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا سالن اچھا نہ ہو تو دستر خان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا کبھی کپڑے ٹھیک اس طریق نہ ہو تو خود اس طریق درست کر لینا میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا کہ زندگی تمہاری محتاج نہیں تم زندگی کے محتاج ہو منزل کی فکر چھوڑو اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بناو انشاءاللہ تعالی منزل خود ہی مل جائے گی آئیں صدق دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں باٹنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سب آمین